مصر ناظرین ایک ایسی سرزمین ہے کہ جہاں پر بڑے پرسرار راز ہیں اور ان میں سے اب تک بھی تین ہزار سال بعد تک بھی پردہ اٹھایا جا رہا ہے دنیا کا مصر جو ہے وہ پندروہ ایسا ملک ہے جو کہ بہت ہائیلی پاپولیٹڈ کہیں گے اگر ٹاپ پاپولیٹڈ ممالک میں سے کوئی ہوگا تو پندروہ نمبر پر مصر فال کرتا ہے مصر جو ہے وہ دریائے نیل کے کنارے باقی ہے آپ کو پتا ہے اور دریائے نیل کے حوالے سے بھی بڑی خوبصورت جو ہے واقعات ہیں جن کا قرآن حکیم میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے جس طرح سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم بات کریں سوری حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کریں تو مصر جو ہے وہ ملک ہے جہاں پر ان کو بھی بڑی مشکلات کا سامنا پیش آیا پر ایکزمپل ان کے جو سوتیلے بھائی تھے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے میں ڈال دیا پھر اس کے علاوہ جو بازار مصر تھا اس میں ان کو بیچ دیا گیا پھر اس کے علاوہ ایک اور الزام ان پر لگا کیونکہ وہ بہت حسین اور جمیل تھے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ زلیخہ کی جو سہلیاں تھی انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے سے بھی مصر بڑا ڈیلیونٹ ہے بڑی اس کی ایک ہسٹری ہے اس کے بعد ایک اور نبی ایسے ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق ہے مصر سے اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ حضرت موسیٰ کی والدہ جو تھی وہ بھی اس وقت زمانہ تھا فیرون کا زمانہ تھا اور فیرون کی بادشاہت تھی وہاں پر فیرون نے یہ حکم جاری کیا تھا کہ جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے انہیں قتل کر دیا جائے گا تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے انہیں ایک اس طرح کا کوئی جھولا سا کچھ چیتیا جس کے اندر انہوں نے دریائے میل میں جو ہے اور پھر حضرت موسیٰ کس طریقے سے فیرون کی دربار میں پہنچتے ہیں اور فیرون کے دربار میں ہی حضرت موسیٰ کی پرورش ہوتی ہے یہ ایک بڑی خاص بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت مرتبہ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا ٹیسٹ کرتا ہے لوگوں کو تو والدہ کا کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا یہ کہ اپنے اولاد کو اسے اوپر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ پلان تھا اور پھر حضرت موسیٰ فیرون کے دربار میں پہنچتے ہیں وہی پر ان کی پرورش ہوتی ہے اور پھر آگے جو سارا واقعہ ہے وہ آپ کو قرآن کریم میں پورا مل جاتا ہے اس کے علاوہ پھر احرام مصر بلکل جو سات عجوبے ہیں ناظرین دنیا کے ان میں ایک عجوبہ جو ہے وہ احرام مصر ہے جس کو کہ پیرامیڈز بھی کہتے ہیں اور پیرامیڈز یہ وہ خاص عجوبہ ہے باقی عجوبوں میں بننے کے بعد تبدیلیاں ہوئی پیرامیڈ وہ واحد عجوبہ ہے کہ جس کو اتنے سال گزر گئی اور ابھی تک جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ جو سب سے بڑا پیرامیڈ ہے عظیم احرام جو ہے وہ غزہ کا ہے اور بڑے لوگ دیکھنے آتے ہیں اور پیرامیڈز میں ہوتا کہا ہے پیرامیڈز میں جو فرائین ہیں ان کی لاشیں جو ہیں ان کو کیا جاتا ہے حنوط کیا جاتا ہے ممی بنا دیتے ہیں تو لوگ دیکھنے آتے ہیں پوری دنیا بھر سے دیکھنے آتے ہیں اور یہ ایک بڑی اپورٹنٹ چیز ہے اور یہ بھی بڑی پرانی روایت ہے ہزار ہر سال سے چل رہی ہے تین ہزار سال سے تو کم از کم یہ روایت چل رہی ہے اور اس کے میں جائے سے ٹوریزم بہت زیادہ ایجپٹ میں ہے اچھا اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بڑی مشہور ہے اور بڑی پرانی قدیم ہے یونیورسٹی الازھر یونیورسٹی کہا جاتا ہے بہت مشہور ہے لوگ جاتے ہیں درس و تدریس کا سلسلہ وہاں پر جاری ہے اور وہ بھی دنیا کی قدیم ترین جو یونیورسٹیز ہیں ان میں سے ایک ہیں بلکل اچھا پھر جب دریہ کی بات ہم نے کی دریہ نیل کی تو اس کا ذکر بھی بڑا ضروری سمجھا جاتا ہے یہاں پر کہ دریہ نیل جو ہے بہرہ وہ جو قصہ تھا کہ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر جا رہے تھے فیرون سے بچتے ہوئے تو دریہ نیل کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا فیرون اس کے لئے غرق ہو گیا تھا بلکل اور پھر فیرون کی لاش وہاں سے ملی تھی اور وہ آج بھی لوگوں کے لیے محفوظ کی گئی ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور عبرت حسن کریں اب ایک اور واقعہ ہے جو کہ حضرت عمر سے منصوب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے جب حکمرانی سنبھالی مسلمانوں کی تو اس وقت دریہ نیل پر روایت یہ تھی کہ ہر سال ایک لڑکی کی قربانی کی جاتی تھی اور پھر انہوں نے اس سلسلے کو ختم کروایا اور انہوں نے ایک قطر لکھا دریہ نیل کے نام اور اسے دریہ نیل میں ڈالا گیا اور اس پر لکھا یہ تھا کہ اے نیل اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو پھر تو بہے گا اور پھر اس کے بعد کبھی بھی وہ قربانی نہیں دینی پڑی تھی اور اس کے بعد وہ نیل جو ہے وہ اس وقت سے جاری اور ساری ہے اور آج بھی جاری ہے اور آئندہ بھی قیامت تک وہ جاری ہی رہے گا تو یہ جو ہے دریہ نیل کی خاص بات یہ بتانا بہت ضروری تھا اور پھر نہر سویز جو ہے وہ ایک بڑی اہم گزرگاہ ہے جو کہ بہرہ روم کو بہرہ کلزم سے ملاتی ہے اور ایٹین سفٹی نائن سے لے کر ایٹین سفٹی نائن تک یہ بنائی گئی تھی نہر سویز اس کو بھی دیکھنے کے لیے بہت ساری جانتے ہیں یعنی کہ دونوں سے کو جوڑنے کے لیے بلکل یہ بھی بہت سارے جو لوگ ہیں اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں ٹوریزم جو ہے وہ دریہ نیل کی وجہ سے بھی اور نہر سویز کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہے مشہور ہے اچھا یہ بتانے جب تھی ہوں ایس تھوڑی بہت ہمیں اس چیز کی بھی انفرمیشن دے دیں کہ کون کون سی ایسی سلطنتی تھی جو روم مصر میں جو تھی وہ بنی کیونکہ حضرت عمر بن العاص کا دور تھا وہ فتح ہوا تھا پھر اس کے بعد مصر پر حکمرانی جو ہے وہ برطانیہ نے بھی کی تھی ترکوں نے بھی کی تھی تو ذرا اگر اس کے بارے میں میں تھوڑا زیادہ تازہ دیکھیں مصر جو ہے وہ حضرت عمر بن العاص کے دور میں فتح ہوا تھا اس سے پہلے یہ روم کے دیرے سلطنت تھا بارہ سو سال امیہ سے لے کر عثمانیہ خلافت تک کے ماتہت رہا پھر سترہ سو اٹھانوے میں نپولیر نے حملہ کیا اور پھر مصر جو ہے وہ فرانس کے ماتہت چلا گیا تھا اٹھارہ سو ایک میں برطانیہ اور ترکوں نے فرانس کو شکست دی اور اٹھارہ سو پانچ میں عثمانیہ سلطنت کی جو کمانڈر تھے محمد علی انہوں نے یہاں پر مصر میں اپنی حکومت اور اپنی سلطنت بنائی جو کہ انیس سو باون تک قائم رہی تھی پھر اٹھارہ سو بیاسی میں مصروں کو جو مصریوں کو برطانیہ فوج نے بھی شکست دی ملک کا کٹرول سمالا تھا انیس سو چودہ میں برطانیہ نے باقاعدہ طور پر اپنی زیر نگرانی جو ہے مصر کا پورا نظام سمالا تھا اور آجادی پسند جو مصری تھے انہوں نے برطانیہ کے خلاف پھر مزائمت کی انیس سو بائیس میں مصر نے برطانیہ سے حاصل کی اور پھر اس کے بعد انیس سو تریپن تک برطانیہ کا ماں پر رسول رسول تو رہا لیکن لیکن اس کے بعد پھر یہ جمہوریہ مصر بن گیا یہ ہیں مصر کی طرح پولٹیکل تاریخ اگر مطلب کسی نے بھی اسلامی جو سٹڈی ہے وہ کرنی ہے تو مصر کی تاریخ پڑے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی اور پھر مارڈن ڈے پولٹیٹس جو مصر میں ہو رہی ہے جیسے وہاں پر مسلم برادر ہوت کی حکومت آئی اور پھر اس کے بعد وہاں پر بہت ساتھا پولٹیکل ترموائل رہا ابھی بھی وہاں پر معاملات کچھ اوپر نیچے ہیں تو یہ جو مصر ہے اس کو بھول نہیں سکتے یہ ہمیشہ ریلیونٹ رہتا ہے اور قرآن ارگیم میں بھی اس کے جو واقعات آئے ہیں تو وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں بالکل